ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کراف بیدھو میرا عثمان آج ہم بٹن بناتے ہیں یہ بلکل نیو فیشن بٹن ہے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں جب کسی شرٹ پہ لگے ہوئے ہیں تو اسے سیکھنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی نیو آنے والی ویڈیو ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو اس بٹن کے لیے جن مٹیورکی ہمیں ضرورت پڑی گی وہ آپ کی سکرین پہ ہے تو سب سے پہلے میں نے بارہ موٹی لیے سفید کے لگے اور اس کے اینڈ میں نوٹ لگا تھی یہ نوٹ تھوڑی سی مضبوط لگاؤں گی تاکہ یہ کھلے گا جب یہ مضبوط نوٹ لگ جائے تو اس کے بار ایک موٹی لینا اس کے سنٹر میں لگانے کے لیے یہ بارہ تھے تو چھ گن کے ایک سائیڈ پہ اور چھ دوسری سائیڈ پہ تو یہ جو چھٹاپ بیچ والا ہے تو اس میں سے میں نے گزار لیا تو یہ بیچ میں مضبوط لگ گیا اب اوپر کا کام ہے تو اس میں ہم نے اس طرح سے موٹی لینا ہے پہلا اس ترتیب سے موٹی لینے اور نیچے دو موٹیوں میں سے گزار دینا ہے پھر سے ایک کردانہ لیا ایک چھوٹا موٹی پھر محرون اور پھر ایک وائٹ چھوٹا موٹی لینے کے بعد ہم نے یہ جو پہلا کٹدانہ تھا اس میں سے گزار کے اور نیچے سے دو موٹیوں سے گزارنا ہوتا ہے نیچے دو موٹی ان میں سے گزارنا ہے اور ان دو موٹیوں سے اور یہ خود بخود اس کے ساتھ ٹیچ ہوتا جائے گا اسی طرح سے پہلا کٹدانہ پھر تین موٹی جن میں دو وائٹ چھوٹے موٹی ہیں اور ایک محرون ہے اس طرح دیکھیں ہم نے پہلے والے کٹدانے میں سے گزار دینا ہے اور پھر نیچے کے دو چھوٹے موٹیوں سے بھی گزار کے آگے چلے جانے ہیں اس طرح سے اس طرح سے یہ سارا بنتا جائے گا اور جو اینڈ والا ہے اس کو آپ دیکھیں اینڈ پہ آکے ہم نے کٹدانے میں سے گزارا جو سب سے پہلے پہلے آیا تھا کٹدانہ ان میں سے یوں گزار دینا ہے یہ اور پھر اوپر سے تین موٹی ذکری اپنا ماہے ایک ہو جھوotsا تو اس کے بعد اس بیٹ سے آگا پھر تیچ بٹن پھر سید是我 اور تیچ بٹن کے بعد پھر اوپر سے اس کو چار چرم ہوتی دےھ سے اوپر والی چھوٹی سی جالر بنانی ہے تو یہ ٹیچ بٹن کا بھی سین طریقہ میں پہلی بھی بتا چکی ہوں کہ اس کے چار سراخ ہوتے ہیں ان چاروں کو ہی لے کے نیچے سے موٹیوں کے ساتھ ٹچ کرتے جانا ہے وہاں سے ٹانکہ لینا ان چاروں سراخوں سے اور نیچے چار ہوتی جو ہے الگ الگ ان سے ہی ہوں گزارتے بھی اس کو پکا کر دینا یہ ٹیچ بٹن بڑا مضبوطی سے لگ جاتا ہے دھاگا اگر مضبوط لیا ہو تو پھر یہ بٹن کبھی بھی نہیں ٹوپتا سوتر پہ دھاگا لیں وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا یوں پھر اس کو میں نے یہاں گرہ لگا کے مضبوط کر دیا اور یہ ٹیچ بٹن لگیا اب اوپر والی جھالت دینی ہے چار چار موٹی دیکھیں تو اس کا طریقہ آپ دیکھیں یہ پہلے بائٹ میں سے گزارا اور پھر میں نے یہاں پہ چار موٹی لینے ہیں بائٹ چار موٹی لے کے یہ پھر دو ہے نا بائٹ موٹی سائٹ پہ جو ہیں ان میں سے گزار دینا ہے یہ چار موٹیوں میں سے گزار دینا ہے تو یہ جو محرور موٹا موٹی ہے اس کے اوپر جھالر سی آ جائے گی ان سفید موٹیوں کی تو یہ بہت نیٹ اور خوبصورت لگتے گی ابھی یہ چاروں طرف سے ہم نے اسی طرح کو جھالر دے دی یہ پھر دیکھیں چار موٹی لینے کے بار یہ بیچ والے دو بائٹ موٹی جو ہیں ان میں سے سوئی گزار میں ہوتی ہے لیکن ہاتھ کو تھوڑا سا مضبوطی سے اسے پک اپ کرنا ہے تاکہ یہ ڈی لانا پڑی تو اسی طرح سب کو کر دینا ہے یہ ہینڈ والا میں لگا رہی ہیں ہینڈ والا میں لگانے کے بعد کٹدانے میں سے گزار کے نیچے آ جانا ہے نیچے آ کے بیک سائیڈ پیس کو ٹیچ بٹن جہاں لگایا تھا وہاں سے ٹانکے بھر کے بند کر دینا ہے تو یہ ہمارا ایک اور بٹن تیار میں نے پہلے سے تیار کر کے کچھ بٹن رکھے ہیں یہ میں آپ کو سب دکھاتی ہوں تو فرینڈز آپ کو میرے یہ بٹن بنانا کیسا لگا مجھے کامیٹ ساؤس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ